موسیقی وزرعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے معاشی صورتحال کو بدنظر رکھتے ہوئے مشکل فیصلے کیے ان فیصلوں کا مقصد معیشت کی سمت درست کرنا اور ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنا ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ امنسٹی سکیم میں تین ہزار عرب روپے کے احساسے ظاہر کیا گئے ایک لاکھ سنتیس ہزار افراد ریجٹرڈ ہوئے ستتر عرب روپے کا ٹیکس ملا آئی ایم ایف پیکج سے معیشت میں استحکام آئے گا اور سیمی فائنل میں رسائی کا ناممکن میشن پاکستان سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے پورا زمان ویلکم بیک دی آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں اور ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی اور ہیڈلائنز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ یہ جو خبر بنانے کا جو سلسلہ ہے اور جو روایت چلتی بھی آ رہی ہے ہمارے خاص طور پر جو ہمارے مشرق کے بستا کا جو ایک سلسلہ ہوا کہتا تھا اس میں خبر بنانے کا ایک بہت منفرد انداز ہوا کرتا تھا اس سے پہلے جو خبر بنایا جاتی تھی وہ بہت ایک نوربل انداز میں جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک جو سٹریٹ لائن یا جسے آپ نیریٹیو کہا کرتے ہوتے تھے یا جسے آپ اوبجیکٹیو طریقہ کہا کرتے تھے اس طرح سے خبر بنتی ہوتی تھی پھر ایک طریقہ یہ انٹرڈیوز ہوا اس کے اندر خبر جو ہے وہ ریورس انداز میں بنتی تھی اس کو آپ پیسیف نیوز کا حد کہتے تھے یا پیسیف سٹائل آپ کہتے تھے اس کے اندر خبر اس طرح سے ہوتی تھی کہ آپ اس کے اندر تھوڑی سی چارشنی یا تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر آپ رومان ڈالتے ہیں یا پھر آپ اس کے اندر تھوڑی سیل سے آپ کہیں کے سنسیشن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ خبر ہم نہیں جو آخری شامل کیری سمی فائندل میں رسائی کا ناممکن پاکستان سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے پرعظم جب کچھ بھی نہیں رہا تو تب پاکستان سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے پرعظم ہے جی تو ہم اس حوالے سے بات کرتے چلیں کہ پاکستان کا جو سمی فائندل میں پہنچنے کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی جو باتیں تھی وہ بھی ساری رائے گا ہو گئی اور اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب ایک ہی صورت ہے پاکستان کی جو ہے نا ایک سے نہیں بلکہ ایک سے زائد صورتیں ہیں پاکستان کی پہنچنے کی جس میں وہ ورلڈ کپ کے سمی فائندل میں پہنچ سکتا ہے وہ تو اس کا ایک طریقہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جو لاہور کا جو ائرپورٹ ہے اس کا نام جو ہے نا ورلڈ کپ کا سمی فائندل رکھتے تو وہ لوگ آٹھ تاریخ کو جو ہے نا اس سمی فائندل میں پہنچ سکتے ہیں ڈریکٹ فلائٹ سے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ سمی فائندل کے ٹکٹس لے لیں اور دیکھنے کے لیے وہاں پہ چلے جائیں تو اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نظر نہیں آ سکتا ہے تین سو سولہ رنز کی لیڈ سے ان کو جیتنا ہوگا اگر پاکستان پانچ سو رنز بناتا ہے تو ان کو راؤنڈ آباؤٹ ایٹی نائنٹی ان کو آؤٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ لوگ تین سو سولہ رنز کی لیڈ سے جیت سکے اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اپنا رن ریڈ بہتر کر سکے گا آپ اندازہ لگائیں کہ سو رنز سے زیادہ کے مارجن سے جو ہے وہ نیزیلینڈ ہارا تھا لیکن اس کے باوجود جو رن ریڈ کا فرق تھا وہ اس قدر طویعی اس قدر زیادہ ہے کہ پاکستان کو سٹل جو ہے وہ تین سو سولہ رنز درکار ہوں گے جیتنے کے لیے تو اس سے آپ اندازہ لگائے سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو رن ریڈ ہے وہ کتنا خراب ہے ایک سو پانچ جو سب سے کم ٹوٹل تھا پاکستان نے پورے ورلڈ کپ کا وہ پاکستان نے کیا ایک سو پانچ رنز کا جب انہوں نے وہ ہاریں ہیں آپ سے کیا کہیں گے کہ جی ویسنڈی سے جب پاکستان اپنا پہلا میچ ہارا تھا ایک سو پانچ رنز سے اور اس پر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی اس کے بعد اگر ہم افغانستان سے بھی تھوڑا سا بہتر میچ جیت جاتے تو شاید آج ہمیں اس میچ میں زیادہ مشکل نہ ہوتی بہتر آج کا جو میچ ہے جی وہ کچھ ہی دیر میں چند لمحات کی دوری پر ہے پاکستان پاکستان سے کیونکہ وہ میچ ختم ہونے کے بعد وہ واپس لوٹائیں گے ہماری جو نیک خواہشات ہیں نیک تمنائی جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں جی ایک شورٹ بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو اپنے مہمان سے بھی مراکات کرائیں گے کہیں مجھ جائیے گا ویلکم بیک جی ایک پر پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جی اور گیس آج برسط موجود ہیں جی ایک نوجوان گیس ہیں خوبصورت گیسٹ ہیں اور اسی صحافت کے پیشے سے ہی ان کا تعلق ہے اور آپ ان کو اکثر اپنی جو ٹی وی سکرینز ہیں ان کے اینکر ہیں تو نیوز اینکرنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے جی اسلامباد کے لئے نیوز اینکرنگ کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے نیوز اینکرنگ کے حوالے سے جتنے بھی جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن آغاز جو گفتگو کا ہے وہ کریں گے جی پاکستانی کومی کرکٹیم کی پرفارمنس سے اور آج کا جو میچ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اگر ان کی کوئی امیدیں وابستہ ہیں تو سمی چودری سمی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کوئی بات نہیں کوئی بات سمی پاکستانی کومی کرکٹیم آج بہت بنگلہ دیش کا سابنہ کرے گی تو میں اپنی ہسی بڑے مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں ابھی سٹل کوئی امید ہے آپ کو کہ پاکستان جو ہے وہ سمی فائدن میں پہن سکتا ہے میرا نیخیال شاید اب امید امید پہ یہ ورلکپ سٹارٹ ہوا تھا اور امید پہ ہی یہ ورلکپ ختم ہو رہا ہے تو آج تو کوئی چانس نہیں آئے گا اس لیکن کیونکہ جو مارجن بتایا کہ وہ مارجن اتنا زیادہ ہے کہ ناممکن والی بات ہے اب ایک ٹیس سے کبھی اگر یہ مارجن سوگ ابھی ہوتا تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیت سکتا تھا نہیں پھر مجھے امید تھی پاکستانی ٹیم سے لیکن کیونکہ یہ مارجن جو ہے یہ ایسا ہے کہ جو ہسٹری میں ہوا نہیں ہے یہ پاکستانی ٹیم سے جو امید وریا آپ نے بات کی کہ آپ کو امید ہو سکتی تھی نا یہ پاکستانی ٹیم سے امیدیں کیوں ہوا کرتی ہیں کب کب انہوں نے امیدوں کے اوپر پورے اترے ہیں یہ شاید اصل میں بڑا سینسٹیف ٹاپک ہے بڑا ایموشنل ٹاپک ہے امیدوں پہ پورا اترے بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اصل میں ہماری قوم کی عادت ہے کہ جب کوئی بہت بری پرفارمس ان کی آج ہے تو وہ ان کی اچھی پرفارمس سیسٹم ہیں وہ بلکل ہی بھول جاتے ہیں چیمپنز ٹاپک آپ کے سامنے 2017 کی اچھا ایمانداری کی بہت ہے تکے پہ نہیں تھے جیتے نہیں تکے پہ نہیں جیتے تھے ٹاپس ہم جیت گئے تھے اصل میں ٹاپس کبھی ابھی بھی جو ہم انڈیا سے آرہے ہیں وہ اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے تو آئی گیس ریزل تھوڑا چینج ہوتا یا تھوڑا بہتر ہوتا ہے اگر فقر زمان کو اس چیمپنز ٹرافی کے فائنل کی طرح اگر دو چانس مل جاتے تو وہ یہاں پر بھی سینٹری سکور کر سکتے تھے ہاں مجھے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لکھ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا تھا ہمارا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے آپ کی باتیں بالکل درست ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں میں کرکٹ پر بھی بات کرنا جاؤں تو میں پاکستانی ٹیم کے شیور میں ہی جاتا ہوں ہم لوگ پیشنیٹ ہیں کرکٹ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں ہمیں جو اپنے جو رائیولز ہیں ان کو چینز کرنا پڑے گا لیکن اب انڈیا سے ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیا کی دشمنی چھوڑ دیں اب ہمیں کوئی اور اپنا بنگلہ دیش اپنا رائیول بنا رہینا چاہیے یا افغانستان نے بھی اس دن جو ہے وہ سانس ہمارے خوش کر دیئے افغانستان ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک سب دس کا غالباً ہم نے ٹارگٹ دیا تھا ایک سو پانچ رن پہ ہمیں اور ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی یہ پنجابی میں کہتے ہیں بے مار دین سا ٹھیک ہے تو اس مائچ میں پورے ہمارے ٹورنامنٹ کی بے مار دی تھی لیکن یہ اس ٹورنامنٹ کے واپس آنے کا بھی ہمارے پاس چانس تھا اگر ہم افغانستان کا مائچ تھوڑا سا بہتر کھیل لیتے یا اس سے جو پچھلے مائچز تھے اس کے انترے تھوڑا تھوڑا سا اپنا گیپ ریکوور کر لیتے تو ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود نیوزیلینڈ جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے زائد رن سے اس نے وہ مائچ ہارا لیکن ون نائنٹین ون نائنٹین ون نائنٹین ایک سو نیس ایک سو نیس کے لن سے مارجن سے وہ لازم مائچ ہارا ہے انگلینڈ سے سو رنس کا مارجن بہت بڑا مارجن تھا کافی مارجن ہے لیکن اس کے باوجود لیکن ان کو ہمارے فیور میں بعد تب آتی جب وہ ایگیس ون نائنٹین کے مارجن سے ہارتے پھر ہم کچھ ایسا ٹارگٹ سیڈ کرتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف تو تھوڑا سوٹیبل ہوتا وہ ڈیرز ہو بھی ہوتا تھا مجھے نہیں یقین تھا کہ پاکستان پہلے تو مجھے یہی نہیں یقین تھا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے مائچ کے بعد کہ پاکستان بنگلہ دیش سے مائچ پاکستان نے فائیڈ بیک تو اچھا کی ہے لیکن بس شاید وہ پرانی عادتیں مروا گئی ہیں ہم آپ کے اس فائیڈ بیک کو مان لیتے ہیں اور کچھ ڈگنیٹی ہم یہ کہتے ہیں نہیں کہ وہ رکھ لیا حالانکہ وہ بانوے کے نشانیاں آپ کو بھی نظر آ رہی تھی آہا تو رہی تھی نہ بھی آنا چاہیں تو پھر بھی آ رہی تھی ہر کسی نظر رہی تھی سرفراز کی جو جماعیاں تھی اور وہ جو ان کی انگڑائیاں لینا اور وہ بھی بانوے کی نشانیاں تھی نہیں وہ تو خیر بانوے کی نشانیاں نہیں تھی شاید عمران خان صاحب نے بھی جماعیاں لیا ہوں تب تب کیمرے اتنی ایڈوانس نہیں تھے کیا بہتا وہ کیپچر نہ ہو گیا صحیح اچھا let's come to the serious topic as a young journalist ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جی کہ جو پاکستان کی میڈیا ہے اس پر ایک بھوم آیا تھا اور rapidly وہ بھوم جو ہے وہ اس اس میں کمی آتی گئی نیچے آتا گیا اور اب جو situation ہے وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بہت خراب صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے ایک young journalist ہونے کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامباد لاہور کراچی یا overall جو پاکستان کا جو میڈیا ہے اس میں young journalist کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے میرا خیال ہے شاید اسلامباد کی تو مارکٹ آپ کے سامنے ہے چھوٹی ہے تھوڑی مارکٹ اور بات بات آپ کی درست ہے کہ آج سے اگر تین چار سال پہلے کی بات کی جائے تو کافی بھوم پہ تھا یہ ہمارا میڈیا جو اسلامباد میں ہے لیکن اب تھوڑا downfall start ہوا ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کچھ downfall بھی start ہوا ہوا ہے اور کچھ میرا خیال ہے مالکان کی جانب سے بھی نہ ایک policy ایسی کھیلی گئی ہے کہ وہ مطلب اپنے artificial chaos مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ no doubt مشکلات ہیں لیکن مالکان کی جانب سے بھی نہ کچھ double game policy type جو ہے وہ کھیلی گئی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا جب ads کا وہ rate change ہوا ساری باتیں کتنے employees جو تھے channels میں سے ان کو fire کیا گیا اتنی زیادہ تعداد تھی کہ بلکہ میں کیا بتاؤں گا آپ کو تو ٹھیک ہے وہ بات کہ channel جو ہے اس کا ایک revenue ہوتا ہے وہ اس کو پیسے کمانے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے employees کو pay کر سکے لیکن میرا خیال ہے کہ میڈیا مالکان کی بھی نہ تھوڑی سی بے ہسی ہے اس میں اچھا یہ یہ صورتحال کے اوپر جو نا ایک تو ٹھیک ہے ایک اینڈ سے تو جو ہماری انڈسٹری ہے وہ downfall کا شکار ہو رہی ہے پچھلے سات پانت سات سالوں سے آٹھ سالوں سے downfall کا شکار رہی ہے یہ اور بہت زیادہ problem بھی دیکھنے میں آ رہی ہے سپریم گورٹ تک اس کے cases گئے سیلریز کا بہت زیادہ problem ہوا کئی ایسے ادارے ہیں میں خود personally ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن ایک ایک سال کی سیلریز جو ہیں وہ رکیویں ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے بلکل تو ایک ایک سال کی سیلریز رکیویں ہیں کسی کی چھ مہینے کی سیلریز رکیویں ہیں کسی کی تین مہینے کی سیلریز جو ہیں وہ پیچھے ہیں اچھا لیکن دوسرے انڈ پر جو young اور ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چھ مہینے کے بعد جو انہیں بہت بڑی lot جو ہے وہ مارکیٹ میں آ رہی ہے جو mass com کر کے آ رہی ہے یا journalism کر کے آ رہی ہے اور اب ان کی تعداد جو ہے وہ دن بعد دن بڑھتی جا رہی ہے یعنی اس طرف حالات خراب چال رہی ہیں اور اس طرف سے جو ہے وہ continuously جو مارکیٹ میں جو نئی generation جو ہے یعنی اسے آپ کہیں کہ جو جو fresh material ہے یا raw product ہے وہ continuously جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے تو وہ یہ دل گھبراتا نہیں ہے کہ یار یہ جو نئے بچے آ رہی ہیں ان کا کیا بنے گا شاید یہ تو بعض آپ کی بالکل ٹھیک ہے یہ بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے کیونکہ بعض آپ کی درست ہے کہ ایک جگہ جو آپ کے mass com کے جو badge ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں graduate ہو رہے ہیں لیکن جب وہ graduate ہوں گے تو ان کے پاس اس طرح کی chances نہیں ہوں گے مواقع نہیں ہوں گے تو وہ پھر alarming بات آئے کافی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر کیا حل ہے اس چیز کا اچھا گھر والے pressurize نہیں کرتے کہ یار چھوڑ دو اس فیلڈ کو یا یہ کام چھوڑ دو اس میں وہ نہیں ہو سکتا کل تمہیں بھی نکال دیں یوں کر دیں یا موں کر دیں تو کوئی اور کبھی کبھی کہتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں لیکن پھر ان کی بھی بات یہ ہوتی ہے کہ یار at least جو تمہارا کام ہے وہ ہمیں بڑا پسند ہے تو at the end وہ بھی اس چیز پہ آتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ شروع میں تھوڑا سا مشکل دور ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی فیلڈ ہے تو آپ adjust کر سکتے ہیں ہاں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی فیلڈ چھوڑنی نہیں ہے اگر آپ چھوڑ دیں گے اپنی تو پھر ہاں اگر آپ کو کوئی اور ساتھ پیشا ہے کوئی شوق ہے تو اس کو آپ چلائیں لیکن اس فیلڈ کو جس کے لیے آپ نے پڑھا ہے محنت کی ہے اس کو چھوڑنا دیں پھر اچھا let's come to the politics side نا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا نہ جواب دینا چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں میں ان جنرلی پورس ہوں میں نے کس کو دیا تھا آپ کو پتا ہے شاید میں نے کس کو دیا تھا ووٹ آپ کو اچھی طرح پتا ہے آپ نے بھی نہیں دیا تھا ووٹ دے کے پشتا تھا نہیں رہے دیا کسی اور کو تھا نکلا کسی اور کو تھا نہیں نہیں میں تو نہیں پشتا رہا شاید دیکھیں جو تیس چالیس سال میں جو تباہی ہوئی ہے وہ اس کو ٹھیک ہونے میں وقت تو درکار ہے اچھا جو گورنمنٹ ہے کیا سمجھتے ہیں صحیح ٹریک کے اوپر میرا خیال ہے ٹھیک جا رہی ہے ٹھیک جا رہی ہے یہ جو ایک سال کی اس کی کارکردگی ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں مطمئن ہے آپ دیکھیں شاید جو ایک غریب طبقہ ہے جو غریب بندہ ہے اس کو نو ڈاؤٹ وہ اس وقت تنگ ہے کافی مہنگائی ہر چیز میں ہوگی اس میں کوئی دور آئے والی بات نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں ہوئی بجلی مہنگی ہوگی ہے گیس آپ کی مہنگی ہوگی ہے پیٹرول آپ کا مہنگا ہوگیا لیکن یہ پرائسز پچھلی گورنمنٹ میں بھی مہنگی ہوتی رہی ہیں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کس طور کے بعد اپنی جو آئی ایم ایف کی جو کسٹ ہے وہ واپس کی ہے تو اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے مل کا وہ خالی تو ہونا تھا اور مہنگائی تو آنی تھی آئی ایم ایف کی آنے سے بھی مہنگائی آتی ہے تو میرا خیال ہے اس وقت ہمیں گورنمنٹ کو تھوڑا سپورٹ کرنا چاہیے ہاں اگر تین سال چار سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر میں نیکس ٹیم ووٹ نہیں دے رہا ان کو کیا ایکشپیکٹ کرتے ہیں کہ تین چار سال کے اندر کیا چینڈیز آئیں گی صاحب میرا خیال ہے شاید اگر مہنگائی کنٹرول ہو جائے نا اگر ایک غریب آدمی جو ہے اس کی جو نیسیسٹیز ہیں وہ اگر کابو میں آ جائیں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ہے مہنگائی کم ہوگی یا قوت خرید جو ہے یہ یہ بڑھ بڑھ جائے گی کس طرح سے کنٹرول کریں گی یا چیزیں کبھی واپس آتی بھی دیکھی ہیں ہمیں ایسے چیزیں واپس اتنی آسانی سے آتی نہیں ہیں جب ایک دفعہ بڑھ جائیں تو لیکن کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری ہوگی اچھا ابھی تک ابھی تک کی جو گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس کے اندر پوزیٹیو چیزیں کیا آپ منظر آئیں گی یا یہ جو دو تین کام انہوں نے کی ہیں جی بڑے پوزیٹیو میرا خیال ہے ٹیکس والا جو انہوں نے کام کی ہے سٹارٹ وہ کافی اچھا ہے کیونکہ ٹیکس دیکھیں میرا خیال ہے پاکستان میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ٹیکس سے پہلے ٹو پرشنٹ لوگ دیتے ہیں اگر میں ہاں راؤنڈ باؤٹ ایک سے دو پرشنٹ لوگ تو ٹیکس اگر ہم دیں گے تو اچھی بات ہے اس سے پیسہ جو ہے وہ جنریٹ ہوگا دوسری بات یہ کہ کرپشن کا جو پیسہ ہے جو پاکستان میں ہر سال منی لانڈرنگ ہوتی ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو میرا خیال ہے دس ہزار عرب روپے کے قریب کوئی ہماری منی لانڈرنگ ہوتی ہے پانچ سال میں تو اس کو اگر ہم روک لیں تو کافی بہتر ہوگا اور دیکھیں کرپشن والا پیسہ واپس آئے گا تو غریب خوشحال ہوگا اگر غریب پر ٹیکس لگتا جائے گا پانچ سال بعد پھر اس پر ٹیکس آ جائیں گے تو وہ کرپشن والا پیسہ کب آئے گا واپس وہ تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں لے کر آؤں گا ان کے ایک کھلاڑی تھے وہ کہتے تھے کہ حکومت جب آئے گی تو دوسرے دن جو ہے وہ تین سو اور پاکستان وہ کھلاڑی جو ہیں ان کے بہت زیادہ جذباتی ہیں نا حسن میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں کہ بس نہیں تو وہ واپس پیسہ کب آئے گا انہی سے پوچھ لینا چاہیے پاس ہی دفتر ہیں ان کا برحال ہے چلتے ہیں ان کے پاس انہوں نے بھی جذباتی باتیں کی ہیں کہ کافی لیکن خان صاحب نے کہا کہ پیسہ واپس آئے گا جلد وہ پروسس سٹارٹ ہونے والا ہے کون سب پروسس گرفتاریوں والا گرفتاریوں والا تو سٹارٹ ہو چکا ہے گرفتاریوں کے بعد پیسوں والا ہے گرفتاریوں والے پروسس میں کیا ٹیک ہے آپ کا گرفتاریوں والے پروسس میں پرانا صلی اللہ صاحب کی حالی میں گرفتاری ہوئی ہے انٹیڈار کورٹس کی طرف سے اچھا مجھے اب اس بات پر میں کیا کہوں ویڈیو نہیں بنی ایسے کوئی ویڈیو بن جاتی تو بہتر تھا میرا خیال ہے ناکدین کی جو باتیں ہوتی ہیں جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ کلیر ہو جاتے میں صلی اللہ صاحب کی سائیڈ بلکل نہیں لے رہا نہ میں نے کبھی پہلے لی ہے لیکن ملزم کو بھی نہ تھوڑا سا آپ کو ریلیف دینا چاہیے مطلب آپ کو جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ پھر آپ کو پروف کرنی چاہیے اگر آپ ویڈیو بنا لیتے ویڈیو بنتی ہے شاید ویڈیو ہر جگہ بنتی ہے تو میں دیکھ رہا تھا وہ ان کے ترجمان صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے کہ ہم ویڈیو بنائیں گے پھر واپس ٹائیں گے پھر پاوز ہوگا ٹھیک ہے ان کی بات ایک لیاس سے ٹھیک ہے کہ ان کے بھی گارڈز تھے ہمارے بھی گارڈز تھے بڑا ٹنس سیچویشن کریٹ ہوتی ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب تو جدید دور ہے پین کے اندر بھی کیمرہ آگیا ہے واج کے اندر بھی کیمرہ آگیا ہے تو کافی لوگ تھے آپ لوگ تو ویڈیو بن جاتی تو میرا خیال ہے ناکیدین کی پھر جو ایک بحث تینہ کے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جاتی تو ڈاؤٹ آپ کو چھوڑنا چاہیے ہی نہیں تھا اچھا یہ آپ جو گرفتاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن کل جو شہریار آفیدی صاحب نے جب یہ پریس کانفرنس کی اور انٹی نرکروٹس کے سربرا بھی ان کے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمارے پر جو ہے وہ ویڈیو ثبوت وغیرہ موجود ہیں اور ہم نے ان کی بقاعدہ ریکی کی گئی تقریباً پندرہ دن تک ان کو فالو کیا جاتا رہا اور ان کی تمام جو نقل حرکت تھی اس کو فالو کیا گیا اور اس کے بعد یہ گرفتاری جو ہے وہ عمل ملائی گئی ہے تو اسی طرح سے ہوگا ہوگا میرے حال سے یہ ہی ہوگا تو کوڈ میں وہ پیش کریں گے کیونکہ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ اگر یہ جو ہے موڈل ٹاؤن کے واقعے میں پکڑائے جاتے ہیں تو پھر میں کہتا کہ ہاں ان کے اوپر کافی اور ساری ایسی باتیں ہیں اور بہت سے کیسیز تھے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ان کو پکڑا جانا چاہیے لیکن یہ تو ایک بلکل نئی چیز سامنے آ رہی ہے لیکن موڈل ٹاؤن والا تو کیس بند نہیں ہو چکا نہیں موڈل ٹاؤن والا کیس بلکل وہ جا رہی ہے میرے شیال سے تو اس پر کچھ نہیں ہو رہا نہیں وہ اب کچھ ہو نہیں رہا یا کچھ ہوگا نہیں تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ پکڑے جا چکے ہوں یا وہ مجرم ہیں وہ سامنے آ چکے ہوں وہ تو کوئی اس کے اوپر نہیں ہوئے تو رپورٹ بھی بنی تھی لیکن مجرم تو کوئی سامنے نہیں آیا کمیشن نے اپنی رپورٹ بھی بلکل جاری کی تھی انہوں نے ساروں کو بے گناہ قرار دے دیا تھا لیکن اگر اس کے اندر کوئی مجرم تو سامنے نہیں آئے یہ تو جیسے آپ کہلیں کہ ایک 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 آئیکنک کیس تھا یہ تو وہ سرمونیل کیس تھا جس کو لے کر تو پی ٹی آئی اعطائر القادری صاحب گراؤنڈ پر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم موڈل ٹاؤن کے در جو چودہ شہادتیں ہوئیں ہم ان کو لے کر آئیں گے تو اس کے اندر چلے ان کا سمجھ میں آتا تھا یہ وزیر قانون تھے اس وقت تو ان کو اگر گرفتار کیا جاتا تو ہم یہ کہتے کہ نسان اللہ صاحب حکومت بھی تھی ان کی تو تب تو مشکل تھا اور یہ بہت زیادہ اس انوال تھی اور یہ نہیں کہ ڈریکٹ کالز کے اوپر ایکشن لیا گیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جو کن فائر تھا وہ کھولا گیا تھا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ کیا کہتے ہیں یہ تو بلکل آؤٹ اف نو ویر ایک ہیروین کو کیس آیا اور ویسے تو ذہن تصمیم بھی نہیں کرتا کہ یار اتنے بڑے کالیبر کا آدمی جو ہے ہیروین پندرہ کلو ہیروین تو پندرہ کلو ہیروین وہ خود اپنی گاڑی میں لے کے جا رہا ہو سزائے موت ہوتی ہے سزائے موت اس پہ ہو سکتی ہے ان کو سزائے موت ہوتی ہے دیکھیں اگر انہوں نے جرم کیا ہے ان کی سزائے ملنی چاہیے اگر اسی طرح وہ شہد کی بوت نے جو پکڑائی گئی تھی یاد ہے گھنڈاپور صاحب کی بھاگے تھی اچھا وہ تو ایسے پروو نہیں ہو سکا وہ پروو نہیں ہو سکا اور وہ تو ایک چولی ایک سیاسی اس کے دوران تھی ایک شورٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہو سکتا ہے ہماری چائے بھی آج ہے اور پھر ہم اس پروگرام کو آگر بڑھانے کے لیے ہمیں فیول بھی جو ہے وہ مل جائے دی ہے میرے ساتھ موجود ہیں یہ سمی چاہیے کہیں ایک شورٹ بریک اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر سے آج ہوں ہمارے ساتھ آج ہے ایک بہت پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چائے میری آ چکی ہے سمی چودیس ہم چائے نہیں پیتے سمی چائے کیوں نہیں پیتے آپ شاید چائے پیتا ہوں میں لیکن بہت کم پیتا ہوں کیا وجہ اس کی ہفتہ دس دن پہلے میں نے گھر میں چائے پی تھی ہفتہ دس دن پہلے چائے پی تھی میرا خیال ہے میں چائے پیتا ہوں دو تین مہینے میں ایک دفعہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قانون بننا چاہیے آپ نے میرے ساتھ کام کیا ہے اسی لئے مجھے معلوم ہے کہ آپ چائے نہیں پیتے کیوں نہیں پیتے یہ صحافی ہونے کے بعد بھی آپ چائے نہیں پیتے بس ایک عادت نہیں ہے کافی پیتا ہوں میں بڑے شوق سے کافی پیتے ہیں چائے نہیں پیتے یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ چائے لیکن چائے مجھے پسند نہیں ہے status symbol ہے نا کافی ویسے مجھے پسند ہے کورڈ کافی بھی ہوت کافی کافی پیتا ہوں چائے مجھے بس اتنی یعنی چیزیں پسند ہیں ممی ڈیڈی چیزیں ہیں ممی ڈیڈی چیزیں ہیں ممی ڈیڈی چیزیں بھی پسند ہیں مجھے بڑی دیسی چیزیں بھی پسند ہیں آپ کو تو پتا ہی ہے لیکن چائے کیوں نہیں پسند اس پہ تفزیرات پاکستان کے تحت آپ کو پتا ہے کوئی دفعہ وہ لگ سکتی ہے چائے مجھے اتنی زیادہ اپیل نہیں پسند ہیں جتنی آپ لوگ چائے پیتے ہیں مجھے اچھی طرح پسند ہیں اچھا یہ جو امنیسٹی سکیم ہے خان صاحب اس کے بڑے مخالف ہوا کرتے ہیں کہ یہ چوروں کو راستہ دینے کے لیے ہے اور ان کو وائٹ ٹکٹ دے رہے ہیں اور بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں اب یہ خود جاری بھی کر دی پی ایم صاحب نے بیانات بھی بڑے جاری کیا لوگوں کو بڑا انکریج بھی کیا کہ اس کے اندر شامل ہوں یہ سارا کچھ کریں دیکھیں شاید کچھ باتیں جب آپ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہاں تو خان صاحب نے ایسی کافی باتیں کی ہیں لیکن اس صورتحال میں ان کو یہ بجا جو طریقہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتی اور اس کا اطراف کرتی اور پھر آگے بڑھتی صحیح بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے دیکھیں جو بات ہے وہ ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ان کو نہیں ایسا کہ کرنا چاہیے تھا اور ایک ان کا جو سٹانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک فیصلہ لیتا ہوں اگر مجھے اس فیصلے میں کامپلیکیشنز نظر آئیں تو میں اس فیصلے کو چینج کر لیتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے لیکن اپوزیشن میں ہو گیا اگر آپ اتنا ہی کہہ دیں اور پھر وہی چیز آپ کر رہے ہیں اس وقت حکومت کو آپ کافی اس پر بلیم کریں تو مناسب نہیں ہے اچھا کل بوشن یادب کا جو فیصلہ ہے وہ سترہ جولائی کو آ رہا ہے محفوظ کر لیا گیا فروری کے اندر وہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب وہ فیصلہ سنیا جانے والا ہے تو کیا ایکشپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا کیس اچھا ڈیفرینٹ کیا ہوگا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ہنڈر پرسنٹ جو رہا ہوں میں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا کیونکہ پاکستان نے ایک بہت اچھا کیس پریجنٹ کیا تھا اور بھارت کے وقلہ جو تھے ان کے چہروں پہ جو ایک مایوسی تھی وہ آیاں تھی اچھا یہ حکومتی جو جسے آپ کہیں کہ حکومتی جو ذرائع ہیں یا حکومتی جو موقف ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم نے کیس بڑا اچھا ڈیفینٹ کیا تھا لیکن آپ اسے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ اچھا ڈیفینٹ کیا تھا میں اتفاق کرتا کیونکہ مجھے بالکل یقین نہیں ہے قریشی صاحب جو تھے ان کے جسنا بولتے تھے ان کے دلائے میں نے سنے تھے تو میں تو اور یہ فیصلہ ہے سترہ جولائی کو ہوگا ناظرین یہ فیصلہ جو ہے یہ عالمی عدالت انصاف کی جو اپنی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس سے آنئر کیا جائے گا اور لائیو اس کی جو ہے وہ کوریج ہوگی اور آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور امیر کی جا سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اچھا ڈیفینڈ کیا اور پاکستان کے حق میں فیصلہ آنا چاہیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس فیصلے کا پاکستان کے حق میں آنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے شاہد کیونکہ انڈیا پاکستان کو کافی چیزوں پر بلیم بھی کرتا ہے ہم بھی انڈیا کو کافی بلیم کرتے ہیں تو اور کلبوشن خود مان چکا ہے کافی ساری باتیں اس نے مانی ہے خود انٹرویو میں اور اس کو دیکھ کے کچھ فیل بھی نہیں ہوتا کہ کوئی زور زبردستی کی گئی ہو یا اس کو کچھ کہا ہو ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو جب وہ اتنی ساری باتیں اپنے موہ سے مان گیا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کے حق میں ہی آئے گا پاکستان کے حق میں آنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان جو اپنا فارن پالیسی کا جتنا بھی جو نیریٹیو تھا اس دور کا اور دہشتگردی کے حوالے سے مغرب کے جو ملک تھے ان کو بھی جو چیزیں جب بھی پریزنٹ کی جاتی تھیں کوئی بھی پریزنٹیشن دی جاتی تھی تو یہ جو ایک کیس تھا اس کو ایک ایک اگزامپل کیس کے طور پر پیش کیا جاتا تھا اچھا یہ جو فارن پالیسی کی اوپر ایک پیڈی آئی جب آئی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانی جو حکومت تھی یا جو سٹیٹ آف پاکستان ہے جو ایک ریاست پاکستان جو ہے اس نے ایک بلکل ڈیفرنٹ نیریٹیو لیا ہے اب جو تعلقات ہیں وہ ایک ہی وقت میں سعودیہ سے بھی بہتر ہو رہے ہیں اور ایران سے بھی بہتر ہو رہے ہیں ہم ایک ہی وقت میں ایران سے بھی معاہدے کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں سعودیہ سے بھی ہمارے معاہدے چل رہے ہیں ایک ہی وقت میں ہمارے رشیہ سے بھی بات چیز بڑی اچھی چل رہی ہے اب ایک سٹیٹ دنوں رشیہ میں ہمارے گئے ہوئے تھے جارمی شیف صاحب بھی گئے ہوئے تھے ہمارے فورن پالیسی کے جو ملیسٹر ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے شیعہ محمود کوشیف صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد ایک ہی وقت میں اب جو امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں وزیرات عمران خان صاحب دو دن کے دورے پر جائیں گے وہ امریکہ جائیں گے ٹرمپ سے ان کے ملاقات بھی تا ہے تو ایک ہی وقت میں ہم نے جو بیلنس آف پاور کے ساتھ جو اپنے تعلقات رکھنے تھے وہ ہم نے تھوڑا سا شاید سیکھ ل ہمارے حالات جو تھے وہ کشیدہ چل رہے ہوتے تھے تو یہ ایک جو فورن پالیسی کے اندر ہمارا جو ایک ایک چینج آیا ایک رفٹ جو آیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میرے خیال ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو اس کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے ایران آپ کا حمسائیہ ہے اس کے ساتھ آپ کو تعلقات اچھے بنانے ہیں ہر حال میں اور سعودی عرب تو ویسے بھی ہمارا جو ہے وہ بڑا اچھا دوست ہے اور ہمارا مطلب بڑا بھائی کہہ ل مانتے ہیں اس کو تو بڑی اچھی بات ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات اچھے بنے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی اور ان دونوں کے بیچ میں تعلقات بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی بڑی کوششیں بھی ہیں اور آپ کی بات درست ہے بلکل کہ پہلے پاکستان اگر امریکہ کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ روس سے بلکل بات چیت نہیں ہوتی تھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے لیکن اب پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں بھا رہا ہے اور روس کے ساتھ بھی اچھے ت شاہ محمود کرشی صاحب کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے بلکل جاتا ہے اور یہ اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ شاہ محمود کرشی صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ دونوں کہیں پہ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتی ہیں اور دونوں کی جو سائیکی ہے وہ بھی ملتی ہے دونوں کافی میرا خیال ہے منجے میں بن دے ہیں اچھا یہ اسی چیز کو اب ذرا لے کے چلے تو سی پیک کا جو تناظر تھا اس کے اندر اسی طرح پچھلی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ سی پیک جو ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے اور اس نے اس کو انہینس کرنے میں اس نے بہت زیادہ اس کا ہاتھ ہے یہ بیسکلی تو کافی پرانا پروجیکٹ ہے میرا خیال ہے مشرف دور میں یہ سٹارٹ ہوا ہے بلکل جانا چاہیے بہت سارے لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے ان کا بیانیاں کچھ اور ہے کے پیچھے آت کسی اور کا تھا لیکن نو ڈاؤٹ حکومت میں وہ تھے انہوں نے بڑی کوششیں کیا ہے دیکھیں جی پاکستان کے لئے حق میں ہی ہیں یہ لوگ ایسی بات نہیں ہے بس تو کچھ اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں بندہ لالچی ہو جاتا ہے لیکن سی پیک میں نو ڈاؤٹ مسلم نون نے کافی کام کیا پروجیم کا وقت ہے وہ بھی ہمارے پاس شورٹ ہے تو اس حوالے سے بڑا جدی وقت ختم ہوتا ہے ہمارا ٹائم جو بڑا شورٹ ہوا کرتا ہوتا ہے تو شورٹ فریم ہوتا ہے اتنا وقت کس کے پاس ہے جو بیٹھ کے مجھے دیکھیں آپ کے دیکھنے کے لئے لوگ آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو میرا ٹائم اس طرح گزرتا ہے پتہ بھی نہیں یہ بتائیں کہ جو آنے والی جو ہماری جنریشنز ہیں یا وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے جو میڈیا کے ساتھ منسلک ہونا جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ میسیڈیز محصول ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ جو رابطہ کرتے ہیں اور جتنے بھی بہت ہوتے ہیں ٹائلنٹڈ بھی بہت ہوتے ہیں ٹائلنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کرنے کے کمیٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور وہ راستہ وغیرہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی وہ بولتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہمارے لیے یہ بھی بولتے ہیں اچھا آپ کو بھی بولتے ہیں یہ تو کیا کیا سجیسٹ کریں گے ان کو کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ یار کس طرح سے آئیں کیا کریں دیکھیں جی اپنی پڑائی اچھی کریں اور جنون ہونا چاہیے پیشن ہونا چاہیے یہ ٹائلنٹ آپ میں ہوتا ہے ٹائلنٹ آ جاتا ہے لیکن پیشن اور جنون اگر نہیں ہے نا تو پھر اس ویل میں چلنا تھوڑا مشکل ہے آپ کو ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے کنوکشن کے ساتھ کس کو سیلک کریں گے ہارڈ ورک یا ٹائلنٹ دیکھیں شاید ٹائلنٹ کو میں مانتا ہوں لیکن اگر ٹائلنٹ کے ساتھ ہارڈ ورک نہیں ہے تو آپ ایک ٹائم پہ آگے آپ کہتے ہیں یار کیا ہے یار جانے دو زیادہ کیا چیز امپورٹن ہے ٹائلنٹ یا ہارڈ ورک میرا خیال ہے ہارڈ ورک ٹائلنٹ تھوڑا سا بھی ہو اور ہارڈ ورک ساتھ ہو تو آپ آگے نکل جاتے ہیں اور ٹائلنٹ زیادہ سا اور تھوڑا سا ہارڈ ورک ہو تو پھر آپ پراؤڈ ہی ہو جاتے ہیں بہت کے میں ہی میں ہوں وہ پھر تھوڑی پریشان کن بات ہو جاتی ہے آپ کے لئے اچھا آپ نیچرل ٹائلنٹ تھے بچپن سے اس چیز کی اس کا تھا یا نہیں شاید میں نے تو سب کچھ آپ کے سامنے کیا آپ کو بتا ہے نہیں میں کوئی اتنا وہ نہیں تھا مجھے بچپن سے شوک بعد میں آکے شوک چڑھا تھا اچھا اب اگر اس اس سطح کے اوپر آکے اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ کام کرو گا یا سرکاری نوکری لی تو تم مجھ سے جانا وہ سول میں سترمیں سکیل کی اور آرام سے بیٹھ کے کاؤ سرکاری نوکری بڑی اچھی لارشتی ہے آپ نے شاید کرلو ہو سکتا ہے کرلو کیوں دیکھیں سرکاری نوکری جو ہے آج کل ایک تو حکومت بھی اپنی ہے تو مزہ آئے گا کام کرنے میں اور بلکہ اب تو ایک law بھی پاس ہو گیا شاید کہ صحافی جو ہے وہ government employee نہیں ہوگا پچھلے تین چار پانچ سن پہلے جو ہمارا تو ویسے ابھی بھی ہمارا یہی ہے جس سے دارے سے ہم لوگ بن چلے کہ ہمارا تو ابھی بھی یہ لیکن میں بہت سر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سرکاری ملازم بھی ہیں اور ankers بھی ہیں تو ہم ایسے بہت سے سیاسی لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو سرکاری ملازم بھی ہیں اور سیاسی عہدہ بھی رکھتے ہیں ہر وہاں بالکل ایسا ہی ہے مجھے اس سے ایک اور بات یاد آگئی جو آپ آپ کا جو واستہ پڑھتا رہا مالکان کے ساتھ اس ان واستہوں کو جنرللز فورس ایکشپیرنس ہمارے سے شیئر کریں میرا جی جو مالکان سے واستہ پڑھا ہے اچھا ہی پڑھا ہے اچھا ہی پڑھا ہے اچھا ملکان کے اوپر بھی کافی پریشر ہوتا ہے آنے والی جنریشن کے لیے میسج جی ہے کہ اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اپنے ماں باپاپ کا بہت خیال رکھیں پاکستان کے لیے کام کریں اور اچھا پڑھیں اور ٹیلنٹ کے ساتھ ہارڈ ورک ہونا چاہیے ہارڈ ورک اگر نہیں ہے تو پھر تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا اور ہماری قوم جو ہے وہ کافی پیشنیٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مواقع فیوچر میں زیادہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ یہ کرائیسز والا جو دور ہے یہ تھوڑا ہی ہے کرائیسز والا دور جو ہوتا ہے یہ تھوڑا ہوتا ہے یہ طویل بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا ہے بہت سے لوگوں کا بہت طویل ہو جاتا ہوتا ہے پینل پروڈیوسر ازوان صاحب ہے میرے جو پروڈیوسر ہے تلہ صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے اور اس کے بعد جا کے یہ ایک چیز پروڈیوسر ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ اکیلہ شاہد آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم ہے so actually self made کوئی بھی نہیں ہوا کرتا ہوتا اس کے ساتھ اس کی family ہوتی ہے اس کے teachers ہوا کرتے ہیں اس کے دوست یار ہوا کرتے ہیں اس کے عزیز و عقارق ہوا کرتے ہیں اس کے colleagues ہوا کرتے ہیں اور اس کو support کرنے والے اس کو بنانے والے اس کی knit kit جو ہے وہ set کرنے والے اور اس کی جو ہجی آپ کہتے ہیں کہ جو grooming کرنے والے بہت سے لوگ ہوا کرتے ہیں لیکن جو actual اس کا جو وہ جو راستے کی جو اس نے جو رکاوٹیں جو برداشت کرنی ہیں جو سختیاں اس نے جھیلنی ہیں جو دھوپ جھیلنی ہیں وہ اس نے خود ہی جھیلنی ہوتی ہے اور برحال وہ آپ کو جھیلنی ہے سفر کی تھکان جو ہے وہ منزل جب آپ پہنچے اور آپ کو سفر کی تھکان نہ ہو تو پھر منزل پر پہنچنے کی آپ کو کوئی بھی خوشی وغیرہ نہیں ہوا کرتی ہوتی سو آپ یہ جتنا بھی آپ کا جو struggling کا area ہے اس میں pride feel کریں اور آپ جانے سے پہلے سے ایک جو پاکستان کا جو match ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اس حوالے سے آپ کو تھوڑے ساہا بات کرتے چلیں کہ دو بچ کر تیس منٹ پر یہ براہ راست آپ دیکھ سکیں گے پاکستان ٹیلیویزن نیوز سے اور جو سپورٹس چینلز بزارہ ہم بھی وہاں سے آپ یہ میک دیکھیں گے امید یہی کر دیں کہ پاکستانہ چپ پر فارم کرے گا اور اگر سمی فائنل تک نہیں بھی پہنچ پاتا تو چلیں کہ اچھی closing کرتا ہوا اپنا جو رن ریٹ ہے وہ تھوڑا سا بہتر کرتا ہوا جائے گا اور تاکہ جو اس کے بعد ورلڈ کپ کے بعد جو اگلا اس کا مرحلہ ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ ایک نئی عظم کے ساتھ ایک نئی ایک positive attitude کے ساتھ وہ کھیل سکے گا اور اس ورلڈ کپ سے کچھ سیکھے گا بہت کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن اگر بہت کچھ نہیں سیکھتے تو کم از کم کچھ نہ کچھ وہ اس سے ضرور سیکھیں اور کچھ fitness کی باتیں سیکھ لیں کچھ یہ سیکھ لیں کہ نین پہلے پوری کرنی ہے کچھ یہ سیکھ لیں کہ کیا چیز جو ہیں وہ تھوڑے کم چھوڑنے ہیں اور کچھ یہ سیکھ لیں کہ سیلیکشن ہم نے کس طرح کی کرنی ہے اور کچھ یہ سیکھ لیں کہ اگر آپ opening پر آ رہے ہیں اور آپ opening batsman اور آپ نے سات میچز کھیلے اور آپ کی جو run rate ہے وہ چوبیس کا ہے تو آپ کو اپنی ذات کے پر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ فخر پاکستان نہیں رہے ہیں اور آپ کے جو دو تین ٹکے لگنے تھے وہ لگ چکے ہیں مزید آگے ٹکے لگنے کا چانس جو ہے وہ بہت کام ہے اور آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور دو تین پلئر ایسی ہیں جن کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جتنے مرضی سینئر ہو جائیں اگر تیس سال انہوں نے ٹرکٹ کھیلی ہے پچیس سال ٹرکٹ کھیلی ہے تو اگر آپ پرفارم نہیں کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پرتا میری جو نیک تمن نائے ہیں میری ٹیم کی جو نیک تمن نائے ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کا بھی دیکھنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو اللہ حافظ